موسیقی توشہ خانہ کیس سپریم کورٹ کا امران خان کی سزا موطلی کی اپیل پر فوری سماعت سے انکار سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس فیصلہ موطلی اور لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق دائر درخواست سے سبات کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے معاملہ قائم مقام چیف جسٹریس سردار تارک مسود کی عدالت میں آیا وکیل شباز خوصہ نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں نا اہلی ختم کرنے کی درخواست کو تین اکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دیں جسٹریس تارک نے کہا ہے کہ اسلامباد میں صرف دو ہی ججز استیاب ہیں توشہ خانہ کیس کم از کم تین اکنی بینچ کو سننا چاہیے اس ہفتے توشہ خانہ نا اہلی کیس کی سماعت ممکن نہیں جسٹریس اتھرمی دنلا نے کہا ہے کہ نا اہلی سے متعلق فیصلہ معطل ہونے سے سزا معطل نہیں ہوتی ہمارے سامنے درخواست ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل ہوا تو سزا بھی ختم ہو فیصلہ معطل ہونے سے سزا ختم ہونے کی کوئی عدالتی نظیر پاکستان کی تارک میں نہیں قائم مقام چیف جسٹریس تارک نے کہا ہے کہ آپ کی درخواست کو دو رکنی بینچ صرف خارج کر سکتا ہے تو کر دیں دو رکنی بینچ آپ کو اب بری ریلیف بھی نہیں دے سکتا کیونکہ ہائی کورٹ میں ڈیوین بینچ کا فیصلہ ہے کیا پتا کہ یہ کیس اہم نقاط سے متعلق ہو اور اس کی سماعت پانچ رکنی بینچ کریں اگلے ہفتے قاضی فائد عیسیٰ صاحب بھی آ جائیں گے شاہ محمود قریشی کو راول پینڈی پولیس نے ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا شاہ محمود قریشی نو مئی کے مقدمات میں ملزم نامزد ہیں اور اس حوالے سے گزشتہ روز ڈیپٹی کمیشنر راول پینڈی نے شاہ محمود قریشی کے نظربندی کا حکم جاری کیا تھا آج شاہ محمود قریشی کو تھانہ آرے بازار اور تھانہ صدر بیرونی پولیس نے گرفتار کیا شاہ محمود قریشی کے پندرہ دن کے نظربندی آرڈر جاری ہو چکی ہیں پولیس کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر راول پینڈی کے نظربندی آرڈر میں شاہ محمود قریشی سے نو مئی واقعات سے متعلق تفتیش کرنے کا کہا گیا ہے اس حوالے سے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مجھے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر رہی ہیں میں بے گناہ ہوں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلاول بھٹو کے لاہور سے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر عام انتقابات دوہزار جو بیس کے سلسٹے میں سابق وزیر خارجہ اور چیئرمن پاکستان پپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے لاہور کے حلقہ این ایک سو ستائیس سے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات شہری محمد آیاز کی جانب سے کیا گیا شہری کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کی درخواست ریٹرننگ آفیسر کو جمع کروا دی گئی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پاکستان پپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پپلز پارٹی اور پاکستان پپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز الگ الگ سیاسی جمعاتے ہیں پاکستان پپلز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار اور پاکستان پپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا انتخابی نشان تیر ہے بلاول بھٹو زرداری پپلز پارٹی کے چیئرمین اور آصف علی زرداری پپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر ہیں اور الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا رکن ہو سکتا ہے یہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے دختر مشرق شہید بینظیر بھٹو کی سولوی برسی آج منائی جا رہی ہے دختر مشرق کا لقب پانے والی بینظیر بھٹو جن کے والد کو پھانسی پر جڑھا دیا گیا تھا دو بھائی قتل ہوئے بدترین عامریتوں کا سامنا رہا جلاوطنی کے دکھ بھی جھیلے لیکن جمہوری جتوجہد سے پیچھے نہیں ہٹی انہیں عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم ہونے کا عزاز بھی حاصل رہا ہے بینظیر بھٹو جنہیں سیاسی مبسرین پاکستان میں سخترین چیلنجز کا سامنا کرنے والی رہنما قرار دیتے ہیں اس کے علاوہ بینظیر بھٹو کا شمار جنوبی ایشیا کی ان سیاسی شخصیات میں ہوتا ہے جن کی پذیرائی بین الاقوامی سطح پر ہوئی بینظیر بھٹو اکیزون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی کانونوینٹ آف جیزز اینڈ میری کراچی گرامر سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی جبکہ ہورڈ اور آکسفورڈ وہ درسگاہی ہیں جہاں سے انہوں نے پولیٹیکل سائنس اور بین الاقوامی قوانین میں عالی تعلیم حاصل کی مبسرین کے مطابق پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو نے دونوں بیٹوں کے بجائے بینظیر بھٹو کو اپنا سیاسی نشین قرار دیا تھا پھر وقت نے اس فیصلے کو درست ثابت کیا موسیقی